مردان تحصیل رستم گورنمنٹ ٹرائمیر سکول مچھی میں طلبہ کھلے آسمان تلے شدید گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے سکول کرائے کے ایک بلڈنگ میں موجود ہے طلبہ کے لیے سہولیات بھی موجود نہیں ریپورٹ کر رکھے گئے رستم سے عمیر خاکسار سوٹتر میں قائم گورنمنٹ ٹرائمیر سکول مچھی میں طلبہ کھلے آسمان تلے شدید گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے سکول کرائے کے ایک بلڈنگ میں موجود ہے طلبہ کے لیے سہولیات بھی موجود نہیں ریپورٹ کر رکھے گئے رستم سے عمیر خاکسار انیس سوٹتر میں قائم گورنمنٹ ٹرائمیر سکول مچھی کے حالتظار قابل رحم چار سو طلبہ کھلے آسمان تلے شدید گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے ایک سال قبل ٹکدار نے سکول کا بوسیدہ بلڈنگ اور چاردیواری مسمار کر دی اس کے بعد ٹکدار غائب ہو گیا اب قرائے کے ایک بلڈنگ میں بچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے ایک سال پہلے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اس کو گیرایا اور ٹکدار نے اس کے میٹیریل بھی بیج دیئے ابھی بچے کلے آسمان تلے بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی ان کا کوئی فرسانی حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ چوٹا سا گھر ہے اور اس میں ایک چوٹا سا کمرہ ہے آٹھ بائی دس جس میں سٹاپ روم ہے اور دو چوٹے کمرے ہیں جس میں دو کلاس بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ سنکڑوں بچے کلے آسمان تلے دوب پر بیٹے ہوئے ہیں قرائے کی بلڈنگ میں قائم سکول میں طلبہ اور اساتیزہ کے لیے بنیادی سہولیت موجود نہیں طلبہ کلے آسمان تلے سورج کی تپش اور شدید گرمی میں تعلیمی پیاس بجا رہے ہیں بلڈنگ گرائی گئی ہے ملبہ لے گئی ہے اٹیک ادار اور بچوں کو ترہ ترہ کی تکلیب کا سامنا ہے سخ گرمی میں بچے سکول آتے ہیں بارہ ایک بجے تک بیٹھتے ہیں یہاں پر یہ قرائے کا مکان ہے اس میں نہ کوئی کمرہ ہے نہ کوئی سائے کا بندو بست ہے اور یہ آسمان تلے بیٹے ہیں تاصل روستم یونکورسل مچی کے رہائیشو انہی نگران حکومت اور سکٹری ایڈوکیشن سے سکول بلڈنگ پر جلد جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے کمرہ ٹیم کے ساتھ امیر خاک سار ای بی این نیوز روستم مردان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا ہے مسلم اگنون